نو تاریخ کو شب برات آ رہی ہے ہم تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جیسے اب تک آپ حضرات نے اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑی ہیں فرض نمازیں پڑی ہیں مسجد کی طرف رخ کیے بغیر وہاں زیادہ مجمع جمع ہوئے بغیر اسی طرح شب برات میں بھی آپ اپنے گھروں ہی میں نفل نماز پڑیں فرض نماز بھی وہیں پڑیں اور نفل نماز بھی پڑیں اور گھروں میں ہی رہ کر آپ دعائیں کرتے رہیں اللہ رب العزت سے گرد رائیں اور آہوزاری کریں اس کے لئے مسجد پہنچنا ضروری نہیں ہے کہ شب برات میں آپ مسجد میں جائیں اور نفل نمازوں کی پابندی کریں یہ ضروری نہیں ہے جب آپ نے الحمدللہ فرض نمازوں کی پابندی اپنے گھروں میں کی ہے اور پوری پابندی سے آپ نے اس کو ادا کیا ہے تو اسی طریقے سے آپ نفل نماز جو شب برات میں پڑی جاتی ہے وہ بھی گھروں ہی میں ادا کر لیں مسجدوں میں جا کر بھیڑ بھاڑ کرنا اور پھر مجمع جمع کرنا یہ حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور یہ مناسب نہیں ہے بالکل مناسب نہیں ہے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں ہی میں شب برات میں بھی نماز پڑھ لیں جیسے جمع کی نماز جمع کے دن بجائے اس کے کے مسجد میں جا کر جمع کی نماز ادا کریں آپ اپنے گھروں ہی میں آپ زہر کی نماز ادا کر لیتے ہیں جمع کی نماز پڑھنے کے بجائے تو اسی طریقے سے شب برات میں بھی آپ اس کا زیادہ اس کا لحاظ رکھیں زیادہ بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حضرات جب سے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کرونا نام کی وبا پھیلی ہے ہمارے اپنا ملک بھی اس سے بری طرح متاثر ہے ملک میں لاک ڈاؤن جاری کر دیا گیا ہے اور اس موقع پر بہت ساری ہدایات امارت شریعہ کرنا ٹک کی جانب سے حضرت امیر شریعت دامد برکاتوں کی زیر قیادت آپ حضرات کو دی گئیں اور اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ آپ حضرات نے ان ہدایات پر بھرپور آپ حضرات نے عمل کیا ہے یہاں تک کہ آپ حضرات کو ہدایت دی گئی کہ جمعہ بھی مسجد میں حاضر نہ ہوں اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں تو الحمدللہ آپ حضرات نے جمعہ کی قربانی بھی دی اور گھروں پر اپنی اپنی سہولت اور استطاعت کے مطابق عبادات میں لگے ہیں دعاوں میں مجبول ہیں یہ بہت اچھی بات اس پر عمل باقیدہ ہو رہا ہے لیکن اس دوران ہمارے درمیان ایک عظیم رات آ رہی ہے اور اس رات کو ہم لوگ شبہ برات کے نام سے یاد کرتے ہیں اور انتہائی اہم فضیلتوں والی برکتوں والی رات ہے آنے والی جمعہ رات کا دن گزار کر جو رات آ رہی ہے وہ رات شبہ برات لہذا امارت شریعہ کرناٹک سے حضرت امیر شریعت نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس رات کو بھی پنج وقتہ نمازوں کی طرح لوگ نماز عشاء بھی اور اس کے بعد رات بھر والے اعمال بھی اپنے گھروں میں انجام دیں اس رات کو اس کی خصوصیت کی وجہ سے خدا رہ گھروں سے بلکل باہر نہ نکلیں مساجد کا رخ نہ کریں پابندیاں ہیں اور وہ پابندیاں جو سرکار نے لگائی ہے وہ ہماری بہتری کے لیے لگائی پھیلنے والی بیماری ہے ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے مجمع اکھٹا کرنے سے روکا جا رہا ہے اور یہ بات صرف ہمارے اپنے مساجد کے لیے نہیں بلکہ ہر مذہب کے عبادت خانوں کے لیے ہے لہذا ہمیں مسجد میں اکھٹا ہونے کی اجازت نہیں ہے لہذا گھروں ہی سے دعاوں کا احتمام کریں جب باہر نکلنا ہی نہیں ہے تو پھر سواریوں کا اور ویلنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ لاکڈاؤن میں سختی آئی ہوئی ہے دن میں بھی باہر نکلنے والوں کی سواریاں سواریاں پولیس ضبط کر رہی ہے اور وہ لاکڈاؤن کی مدت ختم ہونے کے بعد واپس کرے گی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک دو دن میں سواریاں مل جائیں گی اس کا پروسیجر ہے اس کا ایک طریقہ ہے لمبا وقت اس میں لگ سکتا ہے اور اس رات میں اگر سواریوں کے ساتھ کوئی پکڑے جائے باہر گھومتے پھرتے ہوئے تو شاید ان کے ساتھ بھی سختی ہوگی اور ان کی رہائی مشکل ہو جائے گی اس لیے میں عمارت شریعہ کرنا تک کی ان ہدایات پر میں بھی اپنی طرف سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس رات کو اپنے گھروں ہی میں رہیں دعا کریں اور اس وبا سے پوری انسانیت کے لیے بالخصوص اپنے ملک میں امن چین کے عام ہونے کے لیے دعاوں کا احتمام کریں ایک دوسری گزارش اس موقع پر آپ حضرات سے یہ ہے کہ اس عظیم رات میں سماج کے کمزور طوقات کی امداد و تعاون کی طرف بھی توجہ دینا ہم سب کا مذہبی اخلاقی فریضہ آئے اللہ تبارک و تعالی امن چین سکون کے ساتھ اس عظیم رات کو اپنے بڑوں کی ہدایات کے مطابق اپنے اپنے گھروں میں گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس عظیم رات کی برکات سے رحمتوں سے پوری امت کو پوری ملت اسلامیہ کو مستفیض فرمائے بہراور فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی